سپورٹس انیلسٹ لال محمد گنے آپ سے سپورٹس ٹاک شوہ کے لئے مخاطبوں آپ سے انہتناک کے سٹیڈم سے جہاں آج کار ٹرائلز جا رہی ہے تو میرے ساتھ خوش قسمتی سے ایک ایسا کھلاڑی ہے جو بیج برہ سپورٹس کلب کی طرح کھیلتا ہے ریڈ کی ہڈی ہے ٹیم کی فاز بولر ہے بیٹنگ میں دیفٹ میں وہ اچھی بیٹنگ کرتا ہے تو لیکن اس کی بولنگ کا کوئی جواب نہیں تو خوش قسمتی ہے میرے ساتھ اس فرق صاحب آج کار ٹرائلز جا رہی ہیں یہاں پر سٹیڈیم میں تو آپ کی رائے جاننا چاہوں گا بچے جو انٹرڈسٹک کبھونے جا رہا ہے تو میرے خیال میں حالان کی یہ سیلیکٹر میں چھوڑ دوں گا لیکن اتنا میں بتا دوں کہ آپ جیسی بولنگ آج میں نے پورے بچوں بچ سابس بچوں کی بولنگ کے لیکن آپ کی بولنگ میں جو دھم ہے وہ میرے خیال میں کسی اور میں نہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ شورٹسٹ میں آپ کا نام آئے گا اور آپ رائے جاننا چاہوں گا جو ٹرائلز جا رہے ہیں کیسی جا رہے ہیں پھر جا رہے ہیں اس آپ کو لگتا ہے کیسی بیسی بات ہے تو آپ کی رائے جاننا چاہوں گا سب سے پہلے ملک کے شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے ملکہ اس طاقشوں میں بھلایا لیکن یہ ملکہ ایک اچھا فولیٹ فارم ہے یہاں پہ خاص کر جو ینگش طور سے آج کر کے کیونکہ جب ہم ٹرائل دینے کے لئے جاتے تھے ہمیں سرنگر جانا پڑتا تھا آج ملک ان کے لئے بہت بڑی ملک اپورچونٹی ہے کہ ان کو یہاں پی ملک ہمارے ڈیسٹک کرکٹ آسوسیشن ٹرائل کرا رہی ہے اور باقی رہی بات ہماری ہم اپنی طرف سے ملک اپنا ہنٹرہ پرسن دیتے ہیں پھر ہمارے سیلیکٹورز ہے کوچس ہے باقی وہ ڈیسائیڈ کریں گے ہم ٹیم میں ہوں گے ہم نہیں ہوں گے بہت اچھی بات آپ نے کے لئے ایک اور بات چھوڑنا چاہوں گا کہ جہاں تک پرویز ڈیسٹک اسلامباد کو کیا پورا جینکے کو اگر میں لے لوں گا تو کرکٹ جن رات جن دگنی اور آت چگنی ترقی کر رہا ہے اور بلکھوس ہو جسٹک اسلامباد کے اگر میں بات کروں گا تو طرف بکٹ جو صاحب سے پہلے بیگ بیارہ میں بہن ہے تو باقیوں کو کتنا فائدہ ہو سا ہے کیونکہ اگر جب جب آپ باہر کھلنے جاتے ہیں وہاں آپ کو مائٹ کرکٹ نہیں ملتا ہے وہاں آپ کو طرف کرکٹ میں ملتا ہے تو آپ کی رائے ہمارے نیچے کھیلنا پڑتا ہے یہاں پہ ہمارے بہت فائدہ ہوا ہمارے خاص کر ساوت کشمیر کے جتنے بھی لڑکے ہیں وہاں پہ سارے کھیلیں آتے ہیں ان سے مطلب ان کو بہت فائدہ ملے گا آپ کی بولنگ میں اتنا دم ہے آپ کا رن اپ آپ کا فالو تھو سب کچھ سہی جا رہا ہے تو کوئی مسیج دینا چاہیے آپ خاص بولر کو کس کن چیزوں کا احتیاط رکھنا چاہے کن چیزوں سے پریز کرنا چاہے انجری کا اگر میں لے لوں گا خاص بولر کے لیے بہت بری بات ہوتی ہے تو میں آپ سے جاننا چاہوں کہ اندرس طرح کو کون سے آپ دیں گے کہ اگر وہ fit رہنا چاہتے ہیں اور خاص بولر کے لیے بلکل سب سے پہلی بات ہے آپ کو بہت مہنف کرنی پڑتی ہے آپ کو ریننگ کرنی پڑتی ہے آپ کو جم جانا پڑتا ہے تو اپنے آپ کو fit رکھنا پڑتا ہے اگر آپ کو کبھی کسی بھی میچ میں یا کہ کہیں پہ بھی بولنگ کرتے ہوئے لگے کہ مجھے تھوڑا سا نگل کہیں پہ بولنگ ہوگی ہے اور بولنگ نہیں کرنے کیونکہ آپ کو پورا اپنا انجرڈ نہیں کرنا ہے آپ کو مینٹین کرنا ہے آپ کو ڈسپلین کرنا ہے کونٹیٹ نہیں کرنا ہے آپ نے کس لیول تک خیرا اور یہ بھی بتا دے مجھے کیے ڈسپلین کرکٹ میں یہ چیز ہے ڈسپلین تو ہر جگہ ہونا چاہے لیکن کرکٹ میں جہاں تک ڈسپلین کے آج میں نے کچھ بچوں کو اگر صبح 10 کا ٹائم جا تھا تو گہرہ ساڑے گہرہ تو کیا مسے جائے گا آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ دوترا کوسٹن کہ آپ نے کس لیول تک کرکٹ خیلائے جو آپ کا پہلا کوسٹن ہے مطلب ڈسپلین کریں بھی بھی کمپرومایز نہیں رکھتا ہے چاہے مطلب آپ وہ پڑھائی نہیں لے لو یا گیم ملو لے ہاں تھوڑی سی مطلب آج لڑکے جو لیٹ ہوئے وہ بہت دور سے آئے ہوئے تھے اس وجہ سے انہوں نے یہاں پہ دور کی بہت سے میں آپ کو بیچ میں روکتا ہوں آج کل ٹرنسپورٹ فیصل کے سارے کے پاس گاڑی ہے سکوٹی ہے یا ٹرنسپورٹ بہت اچھی طریقے سے ہر روڈ پر چلتا ہے تو میں آپ کی اس بات سے سہمت نہیں کہ دور کا اللہ کا بھی آج اگر ہم کو کرنا کو لے گئے تو تیس بیس منٹ کا سفر ہے تو آپ کا مسیج کیا جائے گا ان کے لیے یہی بات ہے مطلب کی جو ٹائم دیا ہوا ہے اس پر آپ کوشش کرو آنے کی کیونکہ ڈسپلین پہلے آتا ہے اور رہی دوسرا کو اچھا نا آپ کا آپ نے کس لیول پر کھیلا ہے میں نے 2016 میں ہے تو آخری سوال اس سے پہلے کہ آپ کو چھوڑ جاؤ آخری سوال جو فیٹنس لیول کا مسئلہ ہوتا ہے سٹمنا کا مسئلہ ہوتا ہے یہاں کے بچوں میں میں نے ابھی دیکھا ڈوڑ لگا رہے تھے بچے تو چار چکر لگانے کے بید ان کی جیسے وہ کلیجہ مو میں آگیا تھا تو کیا مسیج جائے گا آپ کو فیٹنس لیول اور سٹمنا جو کہ ہم باہر کے بچوں میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں کیا آپ کو مسیج کیا جائے گا آپ کو دیکھو اپنے آپ کو دیکھو وہ مطلب دن میں آٹھاٹ گھنٹے پریکٹس کرتے ہیں خاص کر اپنے فیٹنس کو لے کے مطلب اپنا فیٹنس کرتے ہیں وہ یہاں پہ یہاں پہ بہت سارے لڑکے جو مطلب کھرکڑ کھیلتے ہیں لیکن فیٹنس کبھی نہیں کرتے ہیں چاہے وہ جیم ہو چاہے وہ رائنگ ہو وہ بس یہ کام کرتے ہیں مطلب میش تو میش کھلنے آتے ہیں تو وہی لڑکے جب پھر ٹرائل میں آتے ہیں یہاں پہ وہ پھر کچھ نہیں کر پاتے ہیں تو سپورٹس ٹاک شو کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ بہت سی باتیں شیئر کی بہت اچھا لگا آپ جب آپ وکٹ چٹکاتے ہیں تو ہنستے ہوئی چٹکاتے ہیں جب آپ آؤٹ ہو جاتے تو ہنستے ہیں پیولنگ کی طرف آتے ہیں تو آپ کا ہسنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کا کرکٹ کریئر بہت جاندار ہے جاندار ہے لیکن اس سے پہلے کے آخری کوسٹن کے سپورٹس کلب بیجگارہ کے لیے کھیلنا تھکر کی بات ہوتی تو کیسا محسوس کرتے ہیں آپ کے جو آپ کا کیپٹن ہے تو اس کے انڈر کھیل کر آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے دیکھیں کرکٹ میں بچپن سے کھیلتا آ رہا ہوں لیکن دو ہزار گیرہ میں میں نے بیجگارہ سپورٹس جوائن کیا تب سے مطلب میری جو مطلب کرکٹنگ کریئر ہے وہ الگ لیول پر چلا گیا کیونکہ بیجگارہ سپورٹس میں کھیلنا ہی بہت بڑی بات ہے وہاں پہ بہت سارے بڑے پلیرس ہے جیسے کہ مطلب پروز بیائے ہیں آسے بیائے جو بہت بہت سپورٹ کرتے ہیں وہ آکیب ہے وہ مطلب اور جو باقے ہمارے بڑے 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 وہ ہے وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں ہمیں تو بیجگارہ سپورٹس میں کھیلنا ہی میرے بہت بڑی بات ہے سپورٹس ساکشوں کے لیے سپورٹس ساکشوں کے لیے ہیں